سیدنا ابو حرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہیں یا پھر خاموش رہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے یعنی پڑوسیوں کی عزت کریں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 6018 صحیح مسلم حدیث نمبر 47 اس حدیث مبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عداب معاشرت یعنی زندگی گزارنے کے تین اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے قولی خیر یا خاموشی آپ نے پہلے بعد یہ فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے انسان کی زبان جو بظاہر ایک چھوڑا سا عضو ہے اس کا استعمال صحیح ہو تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت یعنی کامیابی مل جاتی ہے اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے جتنے جھگڑے اور فصدات ہوتے ہیں جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں جتنی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اکثر قتل و غارتگری تک زبان کی خرابی سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے ہر انسان کے ساتھ متعین و مقرر ہیں جو اس کے موہ سے نکلنے والی ہر بات کو تحریر کرتے ہیں لکھتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لکھنے کے لیے ایک نگران تیار رہتا ہے سورہ قاف آیت 18 تمہارے اوپر معزز فرشت مقرر ہیں جو تمہارے اقوال و عمال تحریر کرتے ہیں کراماً کاتبین ارنفطار آیت نمبر 10 اور 11 ایک آیت میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کے نام عمال ان کے ہاتھوں میں دے دی جائیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کے قول کو انسان کی بات کو اس طرح قرآن بیان کیا ہے یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات آج ہم اور آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی بات کرتے ہیں گوگل ارت کی بات کرتے ہیں ذرا سوچیں اس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے جس کا بھید کھلتے بھی نہیں کھل جس کا بھید بڑے بڑے سائنٹسٹ آج تک نہ کھول سکے وہ اگر آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور آپ غلط حرکتیں کر رہے ہیں وہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہو آپ کا رب آپ کے سامنے ہو ایک طرف جنت ہو ایک طرف جہنم ہو ایسے میں آپ پر کیا گزرے گی اس لئے اللہ کی بندوں اللہ سے ڈھرو ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر حضرت معاز رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاز اسے قابو میں رکھنا انہیں پوچھا کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی معاخضہ اور محاسبہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں کو مہکبل جہنم میں لے جانے والا عمل ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی گفتگو ہوگی جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چھے سو بارہ اس لئے زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے انسان جب بھی بات کرے تو اچھی بات کریں ورنہ خاموشی بہتر ہے کیونکہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس کی غلطیاں اور گناہ بھی زیادہ ہی ہوں گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من سمت نجا یعنی جو خاموش رہا وہ رجال پا گیا جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ایک بعض اوقات انسان کو اپنی کی ہوئی بات کا احساس نہیں ہوتا لیکن وہ اسے جہنم کی عطاہ گہرائیوں میں جا ڈالتی ہے آحدت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بات کرتا ہے اور اسے اپنی بات کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اسی بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے کبھی جو آپ نے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے کسی مخالف کے سامنے کسی جھگڑے کے وقت میں جو باتیں آپ کرتے ہیں کبھی اسے ریکارڈ کر لیں اور اکیلے میں اسے سن کر دیکھیں کہ آپ نے جتنی باتیں کہیں ہیں اگر وہ آپ کا رب آپ کے سامنے ہو اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا رب وہ تمام چیزیں دیکھ اور سن رہا ہے کیا آپ ان باتوں کو دہرانے کی جرت کریں گے ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبروں کے درمیان والے عضو یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان واقع عضو یعنی شرمگاہ کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں یعنی جو شخص اپنے زبان جائز حدود میں ہی استعمال کرے اور جو شخص زنا سے فہاشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے یعنی اپنے شوہر یا اپنے بیوی کے علاوہ سے ناجائز رشتے نہ بنائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ایک طرح سے بشارت دی ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں خوفِ الہی اور حسنِ اخلاق خوفِ الہی یعنی اللہ کا ڈر کوئی بھی برا عمل جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنا چاہے تو اسے اس بات کا ڈر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور حسنِ اخلاق یعنی اچھا اخلاق پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں زبان اور شرمگاہ یعنی زنا یعنی بدزبانی بدکلامی گالی گلوز وغیرہ اور شرمگاہ یعنی زنا جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چار سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھینس ان کے علاوہ بھی بہت سیاہ حدیث میں زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے اسی لیے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے اکرام الجار یعنی پڑوسیوں کی عزت و تکریم پڑوسی کے بھی انسان کے ذمہ بہت سے حقوق ہیں انہیں کسی قسم کا عیزہ یا تکلیف نہ دے ہمسایہ یعنی پڑوسی رشتدار ہو یا غیر رشتدار مسلمان ہو یا غیر مسلم قرآن کریم میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے سبھی پڑوسی ہمسایہ گی یعنی پڑوسی ہونے کی حیثیت سے حسن سلوک اور تعاون کا حق دار ہیں اچھے کاموں میں ان کا تعاون کیا جائے برے کاموں میں ان کی اصلاح کی جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین مجھے ہمسایہ کے بارے میں اس قدر تعیید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ہمسایہ کو وراثت کا بھی حق دار نہ بنا دیا جائے جامعہ ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیالیس ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایماندار نہیں آپ نے بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمایا پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول کون ایماندار نہیں آپ نے فرمایا جس کی تکلیفوں اور عیزہ سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو صحیح بخاری چھہ ہزار سولہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس کی تکلیفوں اور دکھوں سے ہمسایہ معمون نہ ہو محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسایوں یعنی پروسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر سیتالیس آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو اور اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے حق میں اچھا ہو کیا آپ اللہ کے نزدیک اچھے بننا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھیوں اور اپنے ہمسایوں کے حق میں اچھے ہو جائیے جامل ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوالیس ایک عورت بڑی عباد گزار تھی دن کو روزے رکھتی اور رات کو تحجد ادا کرتی مگر پڑوسیوں کے حق میں اچھی نہ تھی وہ انہیں عیزہ دیا کرتی تھی آپ نے اس کے متعلق فرمایا وہ جہنم میں جائے گی مسند احمد جل دو صفحہ نمبر چار سو چالیس ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں داڑی بھی ہے ہمارے پاس ہم پردے میں بھی رہتے ہیں سود بھی نہیں کھاتے ہیں حرام رزق بھی نہیں کھاتے ہیں لیکن کیا ہمارے ہاتھ سے ہمارے عمل سے ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی محفوظ ہیں کیا ہم ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں کیا ہم ان کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ بہتر صلوق کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو جس جنت کے لئے نماز پڑھتے ہیں وہ تو نہیں ملنے والی ہیں بعض صلف سے منقول ہے کہ ہمسائی کا دائرہ چالیس گھروں تک ہے جیسا کہ بعض ضعیف روایت میں ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے شرک اس کے بعد روزی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا اس کے بعد ہمسائی کی بیوی سے زنہ کا ذکر فرمایا حالانکہ زنہ جس سے بھی کیا جائے گناہ ہے لیکن ہمسائی کی بیوی سے زنہ کی شناعت اور برائی مزید بڑھ جاتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سالن پکاؤ تو پانی ڈال کر شوربہ بڑھا لیا کب اور ہمسائی کے گھر بھی بھیجوا دیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پچیس چونکہ مسلمانوں کے ذمہیں پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں اسی لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا احترام کرے اکرام ضعیف یعنی مہمان کا اکرام اور عزت افضائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عداب و احکام معاشرت میں سے تیسری اہم بات بیان فرمائی ہے ہماری زندگی کے معاملات میں سے مہمان نوازی ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اس سے بہت سے رشتے بہت سے مسائل بہت سے معاملات تیہ ہوتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کریں ان کی ممکن حد تک خاتر و مدارات کریں مہمانوں کی عزت و تقریم بھی اخلاق حسنہ میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھیں کوئی مہمان آجاتا تو بہتر ورنہ کسی کو بولا کر لے آتے اور اکٹھے کھانا تناول فرماتے ہیں مہمان کے آنے پر ناگواری محسوس کرنا اسلام اور اخلاق کے منافی ہے ہر کوئی اپنے قسمت کا کھاتا ہے اس لیے مہمان کی آمد پر تنگ دل ہونے کے بجائے خوش اور مسرور ہونا چاہیے اور حد تل مقدور اس کی خوب خدمت کرنی چاہیے حتیٰ کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بطور میں زبان اچھا سلوک نہ کیا ہو اگر کسی وقت وہ بھی آپ کا مہمان بن کر آئے تو اس کی خاطر و مدارات میں بھی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے حدث صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں کسی کے ہمارے مہمان ٹھہروں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بعد میں کسی وقت وہ میرا مہمان بنے تو میں کیا کروں اس سے بدلالوں یا مہمان نوازی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی تقریم بجا لائے عرض کیا گیا حضور کب تک آپ نے فرمایا پرتکلف کھانا ایک دن رات اور زیافت صرف تین دن تک اس کے بعد کی خدمت اور تواز و صدقہ ہے چلتے وقت بھی اس کو اتنا خرچ دینا چاہیے کہ ایک منزل تک کافی ہو جائے اس کو جائزہ کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھالیس چونکہ مہمان کا میزبان کے ذمہ حق ہوتا ہے اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ حدیث میں میزبان کو مہمان کے اکرام خاطر و مدارات اور خدمت کرنے کی ترقین فرمائی ہے لیکن جہاں میزبان ان احکام کا پابند اور مکلف ہے اسی کے ساتھ مہمان بننے کے بھی کچھ آداب ہیں جب کوئی شخص مہمان ٹھہرے تو اسے اپنے میزبان کے لیے بلائے ناگہانی نہیں بننا چاہیے اور ایسا انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے میزبان کو تکلیف پہنچے یا مہمان بوجھ بن جائے یا شرمندہی کا باعث ہو بلعموم ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت بجا لاتا ہے اور اس میں کمی نہیں چھوڑتا لیکن کئی مہمان کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں جس کا مہیا کرنا میزبان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا یا اس کے بس میں نہیں ہوتا نیز میں زبان کے ہاں مہمان کو بلا وجہ طویل عرصے تک قیام نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ہاں طویل قیام کریں اور میزبان کو گنہگار کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 1727 مہمان کو چاہیے کہ وہ ایسا مہمان ثابت ہو کہ میزبان اس کی دوبارہ آمد پر بھی اسے اپنا مہمان بنانے میں فرحت محسوس کریں ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور بھوک کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں باری باری پیغام بھیج کر کھانے کی کوئی چیز منگوائی مگر آپ کے کسی بھی گھر سے کھانا نہ مل سکا بلکہ جواب آیا کہ آج تو گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں جو آج رات اس کی میزبانی کریں حضرت ابو طرح رضی اللہ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے بیوی سے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے اس نے بتایا کہ بچوں کے لیے معمولی سا کھانا ہے فرمایا انہیں بہلا خسلا کر سلا دو جب میہمان آئے تو کسی بہانے چرار بجھا دینا اور ہم اس میہمان کو یوں محسوس کرائیں گے کہ گویا ہم بھی کھا رہے ہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا میہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا صبح ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے اسی واقعے کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وہ اپنی ضروریات کے باوجود دوسروں پر عیسار کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چوان